موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھلکتے دینوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم باردیم صلی اللہ کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے مبارک خیر مبارک ہو آپ کو اور آپ سب لوگوں کو بھی مبارک اور ہمیں ہمارے دوستوں نے آلڈری جوائن کیا ہوا ہے کیا حال چال ہیں وجہد صاحب انشازی بلکل ٹھیک تھوڑی نینے پوری نہیں ہوئی لیکن باقی سیٹ ہے نینے کیونے پوری نہیں آئے شیوٹنگ پھر پروموشن یہ جو ظلم آپ لوگ اپنے ساتھ ہر بار کرتے ہیں تو اب تو آپ کو عادت ہو چکی ہوگی فلم بنانا آسان کام ہے یہ مشکل کام یہ مشکل کام ہے مگر آپ ہر مشکل کام جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں اور آپ کا ابھی ایک شوق ہے کہ آپ ہر مشکل کام میں ہاتھ ضرور ڈالتے ہیں یہ مجھے اندازہ ہوا جب میں نے آپ کی فلم ان دونوں کو دیکھا ایکٹنگ کرتے ہیں تو یہ خیال آپ کو کون سے لمحے آیا تھا شروع سے ہی تھا کہ دو جو ہمارے سورڈ آف ویلنز ہوں گے وہ یہ ہوں گے کیونکہ میں شو پہ دو دفعہ آ چکا ہوں پہلے تو جب پہلا ہی آئیڈیا آیا تو یہ ہی دونوں کریں گے ان کے بعد ٹائم ہو اور ڈیٹس ہو انہوں نے بڑی محنت کر کے ہمیں دیا ٹائم سر آپ کی محبت ہے آپ نے ہمارا سوچا ذہن تیونہ نے بنایا ہے کہ میں کرانگا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے باجی جہاں بھی جاتے ہیں اپنے صوفے ساتھ لے کے آگے ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے پتا نہیں تھا یہ کلر ہوگا ہم اگر یہ بڑا میچن آپ نے کیا ہو گیا مچھا تھا آپ نے آنے سے پہلے کہ صوفے کا پوشش کس رنگ کا ہے کیونکہ ہوں انہوں نے لگ رہا ہے ماشاءاللہ ہے بھی محصوم ہوں میں ہوں میں ہوں بھی تین چار ہور پاکستان چیز محصوم ہوئے نا ہمارے پاکستان ماندے مجھے ہاتھ اور شازیہ صاحبہ نے ہمیں اس وقت جوائن کیا کیونکہ ان کی فلم ریلیز ہوئی ہے دغاباز دل اور اس کی کاسٹ کے ساتھ ہی ہمارے پاس آئے ہیں تو بلاتے ہیں اس فلم کی سٹار کاسٹ کو ویسے تو یہ بھی کاسٹ میں ہیں اور سب سے پہلے بلائیں گے اس فلم میں لیڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بڑے ہی خوب روح انسان ہیں نشیلی آنکھوں کے مالک سب کی تعلیوں میں جناب علی رحمان اور حقی کا ساتھ دینے کے لیے مارے دوسرے مہمان ایکٹر اینڈ ہوس جنہوں نے اپنے کیریئر کے شروع میں ہی کیا دیا تھا مارو مجھے مارو جناب مومن ساکب اور جناب نہیں جاؤں گی لندن نہیں جاؤں گا جوانی پھر نہیں آنی لوڈ ویڈنگ اور نا جانے کیا کیا سوپر ایٹ فلمیں محترمہ میوش ہے یاد ملکم ٹو دے شو جی آج ماشاءاللہ ساری پیارے پیارے لوگ آگئے ہیں محبت مسیبت ہے مگر کریں کیا اور فلم کی ضرورت ہیں کریں کیا پروڈیوسر تو ان سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں مگر یہ بہت خوبصورت ہیں کریں کیا دل سمجھتا نہیں میں اسے بہت سمجھاتا ہوں وہی نظر آتی ہے جہاں جہاں نظر گھماتا ہوں میں آپ کی محبت میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں مہوش کہ پکوڑے بھی جوس میں ڈبو ڈبو کے کھاتا ہوں مہوش حیوہ آپ نے شیر آخری والا بہت انجوئے کیا ہے تو کیا اس قسم کی چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں اپنے بارے میں ہاں جی کبھی کبھی ملتی ہیں سننے کو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ کو کوئی چاہنے والا ایسا بتائے کہ میں پکوڑے کو جو ہے وہ ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوں imagine the intensity of the effect that i have on him imagine the psychoness of such a follower or fan as well یہ کیسا انسان ہے دینے والے چینج ہوتے چلے گئے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نہ کر رہا ہو کمپلیمنٹ تو آپ کو عجیب سا لگتا ہے کہ ابھی تک بولا کیوں نہیں کہا کہ ایک بندہ بولے کہ آپ نے ابھی تک کچھ کہا نہیں آبکا اچھا ہوتا ہے کہ کسی اور چیز پہ جب کوئی کنپلیمنٹ ملتا تو وہ کہتا ہوں شکر ہے کہ آجاتا آنکھوں کے لاوہ کس چیز پہ Bal ہو جاتے ہیں Balوں وغیرہ پہ بھی ملتا ہے تو Balوں سے یاد آیا Sir آج کتنے گھنٹے لگیں ان Balوں کو آج اتنا طین نہیں لگا Sir چاند رات سے شروع ہوئے یوں دونوں ہاتھ جانا کرائیں میں نے بجلی کی طاروں پہ ہاتھ دے لیا تھا مگر عمومن میں سے کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کون بالوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ بال بنا کون رہا ہے اگر میں خود اپنے بال بنا رہا ہوں تو آٹھ نو منٹ کوئی اور بنا رہا ہے تو پندرہ بیس میں برکہ جو انہیں تھا سٹائل تیار ہو گیا پھر تین بندے پھڑ کے راہ دینے وال خراب نہ ہو جائے آپ مجھے بتائیں سر آپ بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے بھگا چکے ہوئے ہیں تو کتنی صداقت ہے ان کلیمز میں بالوں کا مسئلہ ہے مسئلہ ہے یہ دیکھیں اب عوام جو ہے وہ بول رہی ہے یہ دو چار فوٹ اوپر جو جا رہے ہیں نا ہاں اس کو کھیچ کھیچ کے یہ ہوتا ہے سین کہتی ہے مومن نکل گیا ہے میں نے کہا ابھی بالوں میں لگ رہے ہیں نا پینت آلیس میں ہے مسئلہ پینت آلیس منٹ ہی لگتا ہے دیکھیں کولیٹی پہ کمپرمائز نہیں کرنا ہے آپ لالو کہا ہے کولیٹی یہ ہے جی میں نے ان کو کبھی کمپنی میں دیا کپی فی دعا دی کہ یا اللہ ساڑے پر آدھے ہلا ٹھیک ہے ہلا تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اب تو اید والا دن موت کے کوئے میں موٹر سیکل نہیں آپ کو بہتا نہیں ہے ادھر دن جو ان کی obvious traits ہیں جس میں hosting acting وغیرہ ہے اس کے علاوہ بھائی انٹریپنیور بھی ہیں اس کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں کرتے اچھا جی اگر آپ کو انہوں نے بتایا کبھی اپنے انٹریپنیوریل سکلز ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس بیٹھ کے ہم نے discussion کیا and he's very bright ماشاءاللہ ان کے پاس بہت زیادہ ideas بھی and he's very passionate about you know whatever that he's doing and and he's very intelligent ماشاءاللہ no he's intelligent مگر interestingly یہ آگے سے خاموچھی سے اس کو practice بھی کر رہا ہوتا ہے جو کہ بتاتا نہیں ہے یہ اتنا زیادہ مگر نہ ان کے بارے میں وہ چیز تنی مشہور نہیں ہوتی مگر یہ practice میں بھی بھی لا رہا ہوتا ہے اپنے ان آئیدیاز کو جو کہ بڑی امپریسیو بات ہے ہم لوگ بولنے میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کروں گا یا کروں گی مگر وہ پریکٹس اس کا بالکل اور پارٹ ہوتا ہے ویسے دگا باز دل یہ آپ نے کیا صرف وجہات رعوف کے کہنے پر کر لی کہ یہ بنا رہے ہیں تو میں پہلے بھی ایتنا کر چکے ان کے ساتھ کام کے یا آپ کو اس میں کوئی اور چیز بھی انٹرس کی تھی ایک تو افکرس یہ فیکٹر تو ہے کہ وجہات کے ساتھ ہمیشہ میرا اتنا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کام کا تو یہاں آجا ہے به ہم ساتھ کام کیا ہے تو یہاں رہی ہے یہ ہے کہ یہاں ہے ساتھ ساتھ فلم بھی بہت اچھی ہے کہانی بہت زبادست ہے میٹھید پہ آرہی تھی ہمارے پاس بہت چھوٹی وینڈو تھی پہلے میں ختم کرنے کے لیے اور کیسے ہی نگے کیا ہے کہ یہاں ہم صرف یہ ہے اور کتنے عرصے مصر آپ نے یہ بنائی فلم مزاک نہ بن جائے واسے آکر میں بتا دی ہے سچ تو تین مہینے پہ تین مہینے پہ جانوری فیبری مارچ اور دس دن یہ لے لیں اس تو بات اسی اندر ہو جانا ہے فلم کو سال دو سال تو لگتے ہیں نا ماشاءاللہ مزاق نہ بن جائے میں جواب میں مگر ماشاءاللہ یہ تو بڑی کمال سپیڈ ہے آپ کی آپ تو فلم ایک ہیں کہ موسی نکوی نکلے جتنا کوئی عرصہ کیئر ٹیکر کے پاس تھا ہوتنے ہی ٹائم آپ نے لیوار آپ نے پھر تیز آندا اسے نہیں کرنا آندا اسے نہ کریے کیونکہ آپ کو بھوگت نہیں بڑی یہ ساری پہل رہا ہے لیکن اس میں انہوں نے پوسٹ پرکشن کا ٹائم انکلوڈ کی ہے شوٹ ڈیز تو آئی تینگ کیوں میں بہت ہی ٹوٹل ٹھٹی ڈیری ہم لوگوں کو تھرٹی ڈیز میں تھرٹی ڈیز کے اندر ہی لیکن کریڈٹ بجات کو تو جاتا ہے لیکن ہمارے ساتھ جو کاس تھی ان پہ بہت ان کا بھی کریڈٹ ہے ان کو تھائنکیو ہے کہ سب کھڑے رہے ہیں ساتھ اور کوئی ہمیں آف نہیں مل رہا تھا کوئی چون نہیں کرتا تھا دبنگ پہ بھی جا رہے ہیں شوٹ پہ بھی آ رہے ہیں کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ہم نے یہ لے کے آنی ہے اور ہمیں ایک ٹیکنگ بوم پہ ہیں تو سب نے بہت سپورٹ کیا جو کاسٹ تھی مہمش کال چلے میں پر چل گیا کہ آپ ہمیشہ یوں نو اندین بینگ سوپر سٹار ایک انسان بیچ میں سوپر سٹار ویسے رکھتا ہے جو باقی کاسٹنگ تھی وہ آپ کی پچھلی فلم سے ہٹکے ہے تھوڑی سی علی تھا پچھلی فلم میں نا پردے برہے دو ہاں اور وہ آپ نے جو تھا لڑکا جو ہے اس نے ہمیں ساتھ ڈراما کیا تھا آپ نے وہاں سے لے کر آئے اس ڈرامے پر ان کو ایوارڈ بھی ملا تو یہ بھی بہتر ہو رہے ہیں ہر پروجیک کے ساتھ اور ایک اصل بات بتاتا ہوں تینوں سے بہت کلوز دوستی بھی ہے اچھا اب فیورٹیزم کہنا ہے جو بھی بڑا آپ ایزی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی بنتی ہے آپ بھی ایسے کرتے ہیں مگر میرے ساتھ آپ کام نہیں کرتے مگر مجھے بتائیں مہوشت نے اداکار فہد مصطفیٰ حمایوں سعید میکال ذلفقہ علی رحمان مومن ساکر فواد خان ایز ویل کوئی رہ نہیں گیا بیچ میں بندہ حمزہ علی عباسی کے ساتھ بھی آپ نے کیا کام پاکستان کے ساتھ سے بیسٹ ایکٹر کیسر پیاں کے ساتھ بھی مگر بھی اتنے زیادہ جو لیڈ ایکٹرز ہوتے ہیں یہ ان کے لیے کیا آپ جب یہ رومانٹک ڈائلوگ بول رہی ہوتی ہیں تو ایک ہی مولڈ اپنے ذہن میں جو استعمال کرتی ہے یا ان کی شکلوں کے حساب سے فیلنگز آتی ہیں ان کے حساب سے ان کے حساب سے فیلنگز آتی ہیں یہ سواب ہے بڑا انٹرسٹنگ زواب ہے علی یہ کہ ہمائیو سعید کے موہ پر حلق فیلنگ ہے فاہد مصطفیٰ کے موہ کے ساتھ سے حلق جس بات ہے علی نیمان کو حلق آرہے ہوتے ہیں مکال کے حلق آرہے ہوتے ہیں کیونکہ انرجی ڈپینڈ کرتا ہے نا it's about that energy exchange تو ہر انسان کے حلق پرسنیلٹی ہے اس حساب سے تو اس حساب سے آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ موہ والا ہوگا تو ایسی کچھ یہ موہ نہیں ہے ایک موہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا آپ کو ایک ایک موہ نظر آ رہا ہوتا ہے باپ اگر دیکھ رہی ہیں ایک ڈائلوگ بول رہے ہیں آپ کسی سے کہ دیکھو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں تو باپ یوں ہی ہوں گے نا ہم نیچے پیرو میں نہیں دیکھ رہی ہوں گے نہیں اوپر سے نیچے سے دیکھتی آپ اوپر سے نیچے نہیں مہویش دیکھتی ہوتی ہے ہم نے کئی بار دیکھتی آپ کیا بیو کر کے سامنے فیس ٹو فیس کیوں بھائی جان تسی بھی میں آئی ہی جے کیا فیلی اسی بتائیں ہم لوگ بیسے بہت دوست ہیں ہم socially بہت ملتے ہیں دوستی بھی ہے and this was the first time ہم ساتھ کام کرے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بہت کمفر لیول تھا پلس آدھے زیادہ ٹایم تو ہم آپس میں لڑھ رہے تھے فیلم میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ تکرار نوک جوگ یہ وہ فلانہ but in 10 scenes میں بھی it's really important کہ آپ کے سامنے ایک 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 اور ایسا ہو جو you know you build the scene together تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ایکسپیرینس اچھا تھا آپ کے سوال کا جواب یہ تھا کہ ان کو علی نیمان کے ساتھ بھی وہی والی مگر مجھے ہی بتائیں کہ سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب کونسی انرجی اور وائب ہوتی ہے اتنے جو میں نے نام لی انساروں میں سے ہمائیوں ہمائیوں ساہید کے موں کے اندر وہ جذبہ ہے سب سے زیادہ پروجیکٹس میرے ہمائیوں کے ساتھ ہاں سو یس ایک بڑی نیچرال سی کیمیسٹری ایک نیچرال کیمیسٹری آپ کو لگتا ہے کہ ہمائیوں ساہید کے ساتھ ہوتی ہے یہ بیسکلی پوائنٹ یہ کہ جو وہ میں سیکھا تم نے کچھ بیٹے کھکیے تم نے بڑے ہوگی ہمائیوں ساہید بننا ہے ہمائیوں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں کامیاء بہندا نے ان کو ترقی دی آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے ان کے کام کے بارے میں ان کے حرکتوں کے بارے میں نہیں مطلب آپ بھی تو اس فلم میں کا حصہ ہے ایسا تو ہم نہیں بول سکتے کہ آپ نہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جب یہ سیٹ پہ ہوتے ہیں تو ایک تہل کا مجھ آتا ہے ایک ریفرشنگ انرجی آتی ہے مجھا دفعہ میں سے میں نے فلم دیکھی مجھے جو بڑی انٹرسٹنگ بات لگی کہ اس فلم کے اندر مومنس آکے وہ نہیں ہیں جو کہ ابھی تک لوگ دیکھتے رہے ہیں ان کو یہ ایک میرے لیے تو بڑی ایک پلیزن سرپرائز تھا یہ کہ نہ وہ باڈی لینگویش تھی نہ وہ چیز جو آبیس ہوتی ہے ان کی سب سے زیادہ جو جو لوگ فلم کے ساتھ اٹیش تھے رائٹر اور رسیبیوٹر سارے ان نے کہا مومن ہمیں نہ ویسا ہی چاہیے جیسا وہ آتا ہے اپنے سوشل میڈیا پہ بڑ میرا یہ بلکل سٹینڈ تھا کہ وہ تو روز آتا ہے یہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ صحیح سٹینڈ تھا جو آپ نے لیا بلکل ایک اور اینگل آف مومنس آکے ہمیں نظر آیا چالیس ہزار ویڈیوز بنا چکا ہے یہ اپنے اس کے لیے تو اس میں ہی ذرا ٹھہراو ہے پرسنایٹی میں سوڑا ڈیپت آئے اور آپ دیکھیں گے اس کا بڑا زبرلست کام میں سے ہیسے دن ایسے فینٹاسٹک جوڑ ویڈیوز 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 مگر ہمیں کچھ اس فلم کے بارے میں جتنا آپ بتا سکتے ہوتا ہوں اب تاہیی آئیڈیا کیا ہے آئیڈیا یہ ہے کہ ایک شادی ہو رہی ہے اور یہ کرنا نہیں چاہتے آپس میں جتنا ٹریلر میں سمجھ آ رہا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا یہ نہیں بتا سکتے اتنا میں نے شوشا چھوڑ دی ہے کہ ٹپیکل ایک شادی ویڈنگ مووی نہیں ہے اس میں کچھ یہ ایکس فیکٹر ہے کہ کچھ اثر تو یہ کچھ چھوڑا سا مجھ تو لگ رہا ہے کچھ ہورر کا بھی ایلمنٹ بیچ میں ڈال ہے تو میں ویش یہ آپ ازیوم کرنا ہے یعنی ہے کہ جن ہے آپ کے آس پاس تو یہ والے ایکسپریشن بھی آسانی سے آ جاتے ہیں کیونکہ یہ مشکل چیز ہے رومینس تو سوچا ہوتا ہے کہ بھی لڑکا ہوگا یا لڑکی ہے تو آپ نے کچھ زندگی میں تخلیق کیا اس کے ذائع ساتھ سے جن نہیں ہر بندہ سوچتا کہ ہر میرے آس پاس جن ہوں گے تو کیا ایکسپریشن دوں گا بس بسی کی بات ہے کہ جننات کے بارے میں ہمیشہ بچپن سے ایک curiosity بھی رہتی ہے ہمیشہ ہم نے کہانیاں بھی سنی نی ہے اور بڑا ایک فیسنیٹنگ سا ہوتا ہے یہ چیز بٹ واقعی play کرتے ہوئے پیوٹا ہے پیوٹا ہے چیز ہمیں گے اور جس location پہ ہم شوٹ کر رہے تھے وہاں بھی کچھ اسی چیزیں ہمیں محسوس ہو رہی تھی سپر نچرل تو بڑا انترسٹنگ تھا ایکسپریشن ایکسپریشن ایسی تو ہوتا ہے ایک 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 ایکٹر کے لیا این آبیسلی آپ سکرپ پڑھتے ہیں پیوٹا ہے تو پیوٹا ہے خودکوٹا ہے یا تو میں جن ہوں یا میرے اراؤنڈ جن ہے یا مجھ پہ جن آ جائے گا یہ تو نہیں پتا علی آپ کو بھی جن نظر آ رہے ہیں اس میں یا صرف میوش آت میں یہ مسئلہ ہے ہاں یہ مجھے مسئلہ کس میں ہے مگر آتے مجھے بھی آپ کو بھی نظر آتے ہیں ہم صاحب افیکٹ ضرور مجھے بھی ایکٹنگ کرنی پڑی آپ کو بھی ایکٹنگ کرنی پڑی تو یہ مشکل ہوتی ہے یار یہ والی ایکٹنگ نہیں ایسان تھا اتنا مشکل نہیں تھا کیوں دینے کے لئے کون کھڑا ہوتا ہے مجھے دی مقا ہے ہوتا ہے نہیں اس میں وہ اسسٹند دیتے ہیں کیوں تو کوئی خاص بندہ تھا جو جن کے کنا دینا ہوتا کیا وہ تھا دور جو ہم لائن آف سائٹ ہمیں دے پوائنٹ ہمیں ملتا تھا کوئی ایک تھا جن جو آپ نے رکھا ہے وہ افیشلی کی کیمرے کی پیچھے کھڑا کیا لیکن جن مجھے پتا کہوں بھی بتاؤں گا نہیں مہ بھی اچھا میں نہیں بتاؤں گا میں انسی ہو رہوں پتہ واسب آئی کو بھی ہے کیونکہ انہیں دیکھ لیا فرمکہ مجھے مجھے یہ بتائیں سر یہ ایکچولی وہ تھا شروع میں تو ہم مزاق کر رہے تھے مگر یہ آپ کو سیریسلی خیال کیوں آیا تھا مجھے تو بہت مزا رہا ہے کیا میری بھر کیا مزا ہے ایک ایک سپریئنس تھا ہم نے پندی بھٹیا میں شوٹ کیا ہے ان کے ساتھ اگر مزا آئے تو اس کے لئے انسان کو پندی بھٹیا جانا پڑتا ہے مجھے تو نہیں آرہا یہاں پہ ہماری لیکن جو میں نے ان کی فان فالوئنگ وہاں پہ لوگوں میں اور وہ دیکھی ہے ان کے ساتھ ایک سرکس کا سیٹ اپ تھا ہے نا تو وہاں پہ سرکس کے لئے تو ہتھی بھوڑے کچھے ساپ یہ سب آپ کہہ رہیے کہ فان فالوئنگ بہت ہے وگر آپ کو بہت آپ دیکھا کے ملگا ہے بہت بہت دفرنٹ ایکسپریئنس تھا اور جو کرکٹرز بھی آپ دیکھیں کہ ان کے وہ ایسے لگا ہے اور ان کے پھرامویس ان کے اپنی 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 دکھائے سے خاس ان کے لئے یار اگر آپ کو اتنا پساند ہے تو پچھلی بار بتا کے جاتے ہیں میں بہت پہلے پیک کروا کے آپ کو یہ دونوں بجوا دے تھا اس کے لئے فلم بنانے کی کیا سروح چھے پوری مجھا یہ کبھی متمن نہیں ہوں گے اگلی فلم ان کو کاس کر لے میری سفارش ہے اسلام علیکم میرا نیم نشا ہزکر ہے میرا کوسن آپ تینوں سے ہے کہ جیسے ہم بچپن میں ایدی لیتے تھے تو کیا ابھی بھی آپ لوگ ایدی لیتے ہیں یا ایدی دینے والوں میں سے میں اپنے سے بڑوں سے ایدی لیتی ہوں اور چھوٹوں کو ایدی دیتی ہوں مگر ٹیم سال ہوگے آپ نے مجھے نہیں دی آپ بہت چھوٹے ہیں آپ بہت چھوٹے ہیں بھی آپ کو ایدی کر دیتے ہیں بستا ہے نا پیچھے رکھا بھی سکول سے آئیں بہت چھوٹے ہیں گے اچھا تو یہ آپ چھوٹوں کے ساتھ آپ بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں ایدی ہمیشہ لی ہے لیکن اس سال سوچ رو فیتہ کاٹو اور جو ایدی دینے کا سلچل ہے انسان ماں کی ہیں آپ نے جن کو آپ یہ کریں گے ہاں کوئی آپ کی اگر ذہن میں بھی ہیں تو بتا دیں ذہن میں نہیں بیٹھے ہیں آپ بہت سے جیروں کریں وہ مستحق ہے اگر کم مستحق سر زکاة نہیں دینی ایدی دینی ہے اس پر بہت چھوٹے ہیں مجھے ملتی بہت کم ہے ملتی کم ہے ملتی کم ہے ہاں بیسے یہ ایک ہوتا ہے بڑا ہوتے جائے سے انسان تو ملنے والی بلکل ڈرائ آؤٹ ہو جاتی ہے مانگنے میں بھی شرم آتی ہے میں تو ڈھیٹ ہوں میں تو مانگ لیتی ہوں اچھا یہی تو ایک موقع ہوتا ہے جب آپ حق سے بول سکتے ہیں کہ بھئی لاؤ ایدی دو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو مانگنے میں شرم آتی ہے ملتی ہی کم ہے بکاوز ٹھیک ہے آپ سے ایج گروپ ہوتا ہے وہ کم ہو چکا ہوتا ہے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں تو بہت یہ ایک موقع ہے جب میں ڈھیٹ ہوں کے نہ مانگیں کس سے ویسے مانگتی ہیں جتنے بھی میرے فرینڈز ہوں جتنے میری فیملی رشتہ دار سب کم بولتے لائیں فرینڈ سے بھی لے جاتی ہیں ہاں ہاں ایتے ہیں امیر آپ کے نہیں ہی پھر انسلہ زیادی ہی امیر سے مانگنے والا مجھے نہیں بڑوں سے بڑے ہیں بڑے فرینڈز بھی تو ہو سکتے ہیں اور آج بڑے فرینڈز لیں گے بھی بڑے فرینڈز لیں گے بھی یہ بڑے فرینڈز ہوتے ہیں یا عمارت میں ہوتے ہیں بصول اپا جاتی میں مطلب بڑے امیر دوست بھی بڑے بڑے دوست ہاں ہمارے تو بچپن میں میبو ایدی لے لیتے تھے کہ ان کو دینی ہے اچھا بیٹے اب یہ اب میابو کی وہ والی باتیں نہیں بتاتے مگر یہ اچھا ہے تو آپ کے کوئی دوستوں کے رشداروں کے نمبر اگر آپ شیئر کر سکیں بھائی بڑوں سے ایدی مانگ لیتی ہوں دوستوں میں کہتی ہوں اید کا گفت دو تو آپ کے دوستوں کو بھی دے دیتے ہیں سکیوش ہم کسی مازونی اچھا پوچھا ہے ہم ہمارے پاس موڑسا کے لئے ہم پہنچ جاتے ہیں بکرہ اید پہ پہنچیں گے ہم ہی آتے ہیں آپ کے کوئی ہے ایسے دوست دن سے آپ دوستوں سے اید مانگ لیتی آپ کے بھی نہیں کاش ہوتے ہیں یہ میں بڑا سرپرائز ہو کہ یہ ایک اچھی آپ نے انمنشن کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے بزرگ تو اترہ نہیں ہے دوست ہی آئیں بھائی آپ بھی لائم میں کڑیں اید کا گفت دیں یا ایدی دیں یہ دیکھیں ذرا اور آپ بھی یہ کرتی ہیں یہ رول صرف ایکسپٹنس ریسیونگ میں ہے یہ صرف انکمیگ کولا ہوں یہ صرف انکمیگ کولا ہوں یہ میسے چھے یا کہ انکمیگ ہو تو آپ نے ان سے بھی کوئی دی بھی کارا لی انہ کوئی فیلم دی پیمنٹ جلدی لی ویلکم بیک تو کپ شاپ اسلام علیکم میرا نام زین ہے اور میرا سواہ مومن ساکیب سے ہے کہ آپ کو کام کرنا کش جانرہ میں پسند ہے تھرلنگ سیڈ اور فنی اچھا پرسنلی تو ایم افن افن دائیورسٹی تو میں چاہوں گا کہ میں سب کچھ experience کروں to enjoy it to the fullest but comedy is amazing but it really depends کہ وہ script کس طرح کی آپ نے لکھی ہوئی ہے کیونکہ as an actor اتنی ہمارے پاس liberty نہیں ہوتی to change it تھوڑا بوتا ہم کر سکتے ہیں but پرسنلی میکشن کرنا چاہوں گا اب آگے ایکشن چاہوں گا ان کو بھی ایکشن کا شوق ہے زین صاحب ایسے آپ بڑا زبردست آپ کا ہرسٹائل ہے یہ کتنے عرصے سے آپ نے اس پہ محنت کی ہے like right now ابھی تو میں just blow خود ہی کر کے آئے ہوں نہیں نہیں مگر یہ کتنے عرصے سے لمبے کر رہے ہیں میری length پہلے زیادہ تھی اب میں نے کم کروا لیا اچھا کم کروای ہے میں نے تو گوتوی کر لینے سے محقی صحیح کہہ رہے ہیں میں نے پونی رکھی ہوئی تھی پونی رکھی ہوئی تھی آپ نے اور یہ آپ کے نیچرلی بال ایسے ہیں exactly ما شاء اللہ بڑے زبردست بڑا کمال جی بھائی اسلام علیکم میرا نام محمد علیہ السلام میں یونیویسٹی آپ سیالکورٹ سٹوڈنٹ میرا کویسٹین میں وچھ حیزاد صاحبہ سے میٹم آپ نے ڈراما اور فلم دونوں میں کام کیا دونوں میں سے زیادہ انٹریسٹنگ آپ کیلئی دراما دونوں کا ہی اپنا چارم ہے دونوں کا ہی پروسس کافی ڈیفرنٹ ہے ڈرامے میں آپ دن کے آرٹ سین کرنے دس سین کرنے ریال ٹائم آڈیو ریکارد ہوتی پنک چھنک بند ہو جاتے ہیں مطلب آپ فلم میں کمفرٹ ہوتا ہے آپ دن کے دو سین کرنے تین سین کرنے ڈبنگ ہونی ہے تو آڈیو کے کوئی ایشوز چل سکتا ہے تو اسے ساب سے ڈراما تھوڑا ڈریننگ زیادہ ہوتا زیادہ مشکل ہوتا ہے ڈرامے کا فلم کمپٹیبول ہسی مزاگ بڑے ریلیکس سکیجول پہ ہو جاتی ہے بٹ مزا دونوں میں آتا ہے ٹی وی اچھی بات یہ ڈرامے کی کہ پھر بڑے پرولونگ سکرین پہ دکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کریکٹر جو بھی آپ لے کرتے ہیں اس کا لوگ سے بڑے ایزی لی اٹیج ہو جاتے ہیں کیونکہ ٹی وی ہر گھر میں سو دراموں سے آپ جلدی لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں اس کا فیڈبیک آتا رہتا ہے لیکھ چھے مہینے تک آپ کو پتہ ہے اس اپیسوڈ میں انجوی بوت جی سر اسلام علیکم میرا نام جنیر دلی ہے میرا کوششنن مہم مہوی شہزاد سے مہم اگر آپ کو انڈیا میں مووی بنانے موقع ملے تو آپ تینوں میں سے کس خان کے ساتھ مووی بنانے پسند کریں گی آمیر خان سلمان خان یا احسار تینوں ہی بہت فنومنل ایکٹرز ہیں اور آمیر خان آمیر خان آمیر خان آمیر خان آپ کو پسند ہے آمیر خان جیوان اسلام علیکم میرا نام دعا ہے اور میرا سوال میس مہوی شایات سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کامیستان میں اید پر ہی کیوں زیادہ ریلیز کی جاتی ہیں اس کی کیا وچہ ہے اید 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 جب لوگوں کے پاس چھٹیاں ہوتی ہیں ایک چنک من کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے میتھی اید میں پیسے ہوتے ہیں اید ہی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں زیادہ کچھ انٹرٹینمنٹ کے لئے چیزیں ہیں نہیں activities it's usually کھانا پینا یا movies دیکھنا تو اید بڑا بہترین ٹائم ہوتا ہے for a movie to release کیونکہ these are like the holidays the festive holidays of our country but ایسا بھی ہوا ہے کہ اید کے الابہ بھی کچھ فلمیں جب ریلیز ہوئی ہے اگر فلم اچھی ہے تو it did ریلی ویل i think صرف timing کی بات ہماری فلم فلیور ہے اید کا ایوینت ہے اس کے ساتھ انٹرٹیننگ فلم ہے تو it goes with that kind of feel so i think that's why وجاہت decided to come up on this eed also اس اید پہ کوئی اور فلم نہیں ہے ہمارے لئے کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے کھلا میدان ہے تو ہم نے اس لئے اید پہ ریلیز کیا مگر ویسے ہی لگتا ہے وجاہت کو بھی ایدوں پہ فلم ریلیز کرنے ہماری چھلاوا بھی اید پہ ریلیز 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 ہوتی ہے فیملی کامیڈیز ہوتی رومینس ہوتا ہے اور آپ اید پہ آپ کی فلمیں آتی ہیں اید ال ایزا یا اید ال پیتر دونوں میں سے کوئی ایک دونوں کا ہی ایک یہ لکی ایریا ہے جی بھائی اسلام علیکم میرا نام علیسو نو اور ماشااللہ بہت ہی اچھی کاسٹ بیٹی اور میں بڑا ہیپی ہوں وہاں آپ سب کو دیکھ کے اور میں سب کے لئے گانا گانا چاہتے ہیں صرف کس کا گانا ہے خان صاحب کون سے خان صاحب شاہد نصرہ اچھا میں کہا شاہد امران خان کا لو کی منو تیرے تانے دیں دے کلی جان کے لو کی منو تیرے تانے دیں دے ہو کلی جان کے پچھ حال سجڑا تُو میرا موسیقی آیا اکھیا آیا تیرا سنیا آیا تین کیو سانی آپ پروفیشنلی بھی گاتے ہیں جی میں پروفیشنلی بھی گاتا ہوں اور کوئی آپ نے اوریجنل اپنا ریکارڈ کیا میں نے دو گانے ریکارڈ کی اللہ پیسے دے گا تو ویڈیو کر دوں گا کیونکہ ویڈیو کروانے گیا ہوں اس کے تین تین لاکھ روپر مانگ رہے اور بیسیکلی میں ٹوٹلی وائٹ سٹیڈی لیڈ سو دیٹ سو آیا اپنا ریکارڈ رہا ہے اور آپ نے اوریجنل گانا جو تیار کیا ویڈیو تو اس کا چھوڑے آرڈیو آپ نے تیار کر لیا آرڈیو گانے تیار میرے وہ سنائیں گے اپنا گانا سوپنے چھو تینو میں ویکھاں سوڑے آن پیاراں والی آگ بیک سکاں تینو تینو تین میری لوڑ نئی سوبا شام تیرا موکھ ویکھاں چننا تیرے سہارے 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 سوڑے آن پیاراں تو زمان پیاراں نین لاب دے جارے چننا تیرے سہارے چننا تیرے سہارے چننا تیرے سہارے تین کی لوگ اپنے سکل کو پرسو کرتے ہیں اپنی فول ٹائم جوب کے ساتھ ان کے لئے میری بڑی ریسپیکٹ ہے آپ نے بتایا برکشاہ بیچلا رہی ہے تو اور آپ کی جو بھی یہ ویڈیو بنانے میں کاؤسٹ آئی گی آپ کانٹک کریں آئی بل پی فور ایٹ ہم آپ کی ویڈیو پی فور ایٹ سر میں میں یقین کریں کچھ بھی نہیں مجھے جو بھی مل رہا ہے وہ میری ماں جی کا صدقہ ہے وہ میری ماں جی کا پیار ہے مجھے بلیس ہی ہے آپ اپنی ماں کی حدمت کرو آپ کی ویڈیو ہم بن مائیں گے سر میں بہت اموشنل ہو گیا نہیں نہیں کام ہو گیا بس مہن بھائی نے کہہ دیا ہے اور آپ کی ویسے میں بتاؤں کچھ ایک مجھلک کیفی خلیل جو ہیں کہانی سنو والے وہ علی بھی آرہی ہے ہے نا ہیسٹائل آپ کا بڑا ہوت سے بلتا ہے لیکن اب آپ مومن ساکب لگ رہے ہیں کیونکہ پہ دینے ہیں کہی جو رہا ہے نہیں مگر یہ بڑی زبردست کہ انہوں نے آپ کو یہ آفر اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر جو آپ پیسے سنگر بننا چاہتے ہیں لوگ وہ اوریجنل کام ضرور کریں کور گانا ایک اور چیز ہے مگر آخر میں ایونچولی آپ کے کام جو ہے وہ آپ کا اوریجنل ہی آنا ہے دنیا آپ اپنی ماں کے فرما پردار ہو دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی میرا بھی ایک گانا ہے سر اگر میری بیٹی بھی بنا تاڈی میں اپنے فون تو بنایا اسلام علیکم میرا نام زین اشرف ہے اور میرا قویشن میں مہوی سے ہے کہ میں ہم نے آپ کو پچھلے چھ سال ڈراما انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن آپ نے فیلم انڈسٹری میں کام کیا ہے تو کیا ہم ان فیچر آپ کو ڈراما انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے دیکھیں گے یہ حجی منڈے دی نا سیال کو نانٹکی مشہور ان دی دراما کرنا ہے مجھے سکرپٹس آتے رہتے ہیں لیکن مجھے کوئی سکرپٹ اچھا ہی نہیں لگ رہا تو کوئی بھی اچھا سکرپٹ آیا تو دیفنیٹلی I would love to be back on TV انشاءاللہ تو ابھی جو چرنے ڈرامے ان میں سے کوئی دیکھ رہی گیا میں وہ دیکھ رہی تھی خائی ایک ڈراما آ رہا تھا وہ تھوڑا بات میں نے فالو کیا اسے آپ دیکھتی رہتی ہے اور کام دوسروں کا میں بس امی دیکھ رہی ہوتی ہے میرے نا ٹی ویڈراما تو بس ان کے ساتھ جب بیٹھتی ہوں تو بیٹھتی ہوں سیدھنا پھر مجھے پوری سٹوری بتا دیتی ہے اگر میں نے کچھ مسکیا ہوتا ہے پوری سٹوری کی اب تک یہاں تک کہانی میں یہ ہوا ہے and then I get involved into it جب اپیسوڈ دیکھتی ہوں پھر جب بھی ٹائم ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہی بیٹھتی ہوں مجھے کیا کچھ دیکھتی ہیں دیکھتی ہوں باقی میرے اپنے کچھ پروڈکشن کے کام ہو رہے ہوتے ہیں چیزیں ہوتے ہیں تو میٹنگ میں بیٹھتی ہوں ریسرچ ورک میں بیٹھتی ہوں and then I love to sleep so جب بھی ٹائم ملتا میں سوتی ہوں بہت زیادہ کتنا بیٹھا آپ سو سکتی ہیں چودہ پندرہ گھنٹے بھی ماشااللہ پورے محلے دخواہ بیکھنے مگر یہ بڑی ایک ہوتی ہے آپ چودہ پندرہ گھنٹے سو سکتے ہیں میں سو سو سکتے ہیں Ali what about you میں بارہ گھنٹے سو جاتا ہوں بارہ گھنٹے سو سکتے ہیں اگر بالکل تھکا ہوں اگر ویسے سات آٹھ گھنٹے سات آٹھ گھنٹے ہی نا یہ چودہ گھنٹے جو ہے وہ بھی تب اگر میں تھکی بھی ہوتی ہوں جب کام کر رہی ہوتی ہوں تو اتر ویس آٹھ نو گھنٹے میں میری آمارے پرپیشن میں ہم تھک بہت جاتے ہیں اگر ہم سیدیل کریں یا کوئی ایک پروجہ کریں اور یہ چودہ پندرہ گھنٹے گھر کے اندر ہی میری آنکھ پھولے گی میں پانی پیوں گی پھر واپس کروٹ لے کے سو جاؤں گی اس سے مطلب آئی کن کیپ سلیپیں پڑے لکھے لوگ نے چودہ چودہ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے واسے بھائی دو گھنٹے چوتے ہیں اوٹھ ماما دہی نہیں لے آگے دے نا جانا نہیں کامتے نہیں جانا بڑی چیزیں ہوتی ہیں ہاں سے بھائی وہ تو پڑے لکھے لوگ ہیں ہاں بالکل نہیں مگر یہ ایک بڑی بیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ سر سو سکتے ہی دیر نہیں اتنا what about you Shazia no I can't you can't یہ بڑا آپ ایک unique talent ہے اور یہ کہ یہ سونا اور اتنی در پھر اٹھنا اور پھر اگم سو جانا ہاں لیکن پھر میں جاگتی بھی بہت زال like at stretch I can be up for two days also two days اتنی دیر آپ دا انتی آدمی نا انتی آدمی نا تو اٹھے ورنگو دنی نا پھٹے چیزیں ہوتی جگتہ سدھی کر لیا ہے انتی لڑکی انسان کہنا چاہ رہے ہیں سی بندے کو ہو جانی نا آپ کو معافی ہے آپ کو معافی ہے آو جی میرے لئے آدمی بندگے نہیں ہو رہتا انہوں کی چاہیتا شریف اور کیا کہی آپ کو جی بھائی ٹلیس السلام علیکم میرا نام سبحان ملیک ہے اور میرا کوئیشن سار علی رحمان سے ہے یہ جب ہوتا ہے سپنا بھی نالا پا لینے ہیں کیاесп latest مطلب دے ہو pliz علی آپ بتا علی سطاپ فلمیں زیادہ پسند ہے انجوائے میں زیادہ کرتا ہیں انجوائے جازہ کرتے ہیں کوئی یونرہ ہے کہ آپ زیادہ انجوائے کرتے ہو کرنا مجھے کامیڈی بہت زیادہ پسند ہے کامیڈی اور ایکشن کامیڈی اور ایکشن ایکشن تو خیر کیا یہ بھی تہتنا اتنا دنیا کیا مگر چاہتا ہوں کہ کبھی موقع ملے در امام ان شاء الله ایک انتنیک ایک انٹین Breed آپ کو بھی ایک انٹین رہا بہت ساند ہے دیکھو ایک ایک هو ایک يا ایک جانا مار رہی ہوں آپ لوگوں کو خود نکل رہا ان کا لڑیاں بڑیاں توڑ رہی ہوں بلڈنگ سے جنپ ہوا یہ اس قسم کی بڑی طبیعت ہے اچھا ہے ایک 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 لئے ایک 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 رہا ہے مجھے سارا پتا ہے مجھے دوائیں ہیں مجھے پتا ہے ان کو پتا ہے دریکشن کا شوق بھی ہے اور یہ کر بھی رہی آگے کام بڑا ہن جی ہونے ہی نا نا انگلہ شروع کر دینا ہوگے جنہ نے انا سی آپ کو بھی کوئی ہے آپ کا یونرہ یا I love action and comedy but between dramas اور movies I would prefer movie وہ اس کا reason یہ ہے کہ کام ٹائم میں شوٹ ہو جاتی ہے اور drama چار پانچ مہینے آپ کے لے لیتا اور ہماری انڈسٹری میں تو کبھی وہ سال سال ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں تو مووی وجاہت بھائی جیسی مووی جو جلدی ہو جائے ٹائم سے ہی میں اور یہ کوئی بھی جلدی کناتے ہیں اور پیسے بھی جلدی دیتے ہیں اکثر جی میں نے پتا ہے نا میں انتے اوزے نہیں دیتے کوئی حافر تو ہے یہ سنگنگ کا شوق اور یہ گاتی بھی رہتی ہیں اکثر انہوں نے کبھی سنایا نہیں کسی شو میں ہر دبا سناتیوں میں بہت بھرا روٹ لیا اپنے گانا سننے کے کبھی بھی نہیں سنایا رہا سنایا میں نے بیٹے اچھا جی میں ان کو دیکھتا ہوں کسی اور یادم کیونکہ میں فین ہوں آپ کو پتا ہے مجھے اندازہ ہے بالکل مگر مجھے بتائیں آپ دونوں کو ہے کوئی سنگنگ کا شوق بس باتروم تک صحیح ہے بگو یہ سمجھیں باتروم میں بیٹھے دورا سناتے تو جوڑا سا سنا دے جلے گو یہ اپنے ہی شو کے سیٹ کو اپلیفٹ کرتے ہوئے کیسر بیا اپنے ہی سنگنگ بہت اپنے ہی سنگنگ بہت اپنے ہی سنگنگ مجھے اتنا کانفرنس نہیں ہے کبھی ہوا کہ ان کے سامنے غلطی سے گالیا میں نے بالکل کبھی زندگی نہیں کبھی نہیں جنس کے سامنے گالتی ہے یا نہیں تو دفعہ گائے میں نے اچھا اور تعریفیں بھی ہوئی ہیں اوکے جب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو پر فیکٹ کرلوں گا پھر میں ہی شودی ماروں گا what about you sir ابھی بھی آپ دیکھ رہے آواز کیسی ہے تو یہ اس طرف میں جاتا ہی نہیں یہ ریپ کر سکتے ہیں یہ سنگنگ نہیں ریپ کر شاید میں ریپ کر سکتے ہیں لیکن آواز پلتے کس کو ہے میں ہنڈ زمر کو پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے ہنڈ زمر آپ کو بتا ہے جو وہ بناتے ہیں ہنڈ زمر ہنڈ زمر ہنڈ زمر اچھا یہ سنگر بہنو شوگر دی دوای سمیتا رہے ہیں ہنڈ زمر 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 ویلکم باک ویلکم باک ویلکم باک جو گف شاپ جی اسلام علیکم مائیسیل ف آمارا جاوید آئی ایم سرونٹ آف یونیورسٹری آف سیالکور میرا کوئیسین آپ تینوں سے ہے کہ آپ اید پہ سوئیان بناتے ہیں یا آپ کے ہاں کوئی اور سپیشل ڈیش ہوتی ہے اید پہ شیر خورمہ تو دیفنیٹل صبح میں بنتا ہے میٹھے میں اور پلاو بنتا ہے بہت اچھا اتنا کوئی خاص ایسا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہمارے ہاں روز ہی بڑی اچھی طرح پتی بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر دو ڈیشز بن گیا تو چار بن جائیں گی اید پہ کیونکہ میں مانو نیانا ہوتا ہے میں سب کھاتی ہوں وہ تو ہمیں پتا ہے اور خاص طور پر اگر پلاو یا بریانی ہوئے تو اور سر آپ میں اید کی نماز کے بعد آکے سو جاتا ہوں تو وہ اٹھتا نہیں کھانے کے لیے تو میرے گھر ایشو ہی بدتا ہے ایسا آپ اتنا سوتے ہیں وہ پھر آکے پھر دوپہر کا کھانا مس کر دیتا تو گھر پہ کیشو بدتا ہے آپ آکے نماز پڑھنے کے بعد جب سوتے ہیں تو آپ دوپہر کو بھی سو رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ شام کو اٹھتے ہیں تو یہ آپ پوری رات جاگتے کیوں رہتے ہیں چاند رات پہ چوکی دار ہے نا ملے عادت سہری کے بعد سونے کی پڑی ہوتی ہے تو وہ پھر باڈی کلوک ٹھیک کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح بندہ ایکسٹینڈ کرتا ہے اپنے آپ کو اتکی نماز پڑھ کے گھر آکے پھر سوتا ہے اچھا ساری ہرکتاں سٹارا علی ہیں نا دی ہیں تو ان کی حرکتیں بھی ایسی ہیں ہمارا تو گھر پہ رائیت بھی کھانا بنتا ہے وہ بس پلاو ہوتا ہے گوشت بہت سارا ہوتا ہے اور کہ آپ بھی کسی ایسی سونے میں اور اس میں دن گزارتے ہیں ہاں اچھا آپ بھی سو رہتے ہیں نماز کے بعد سوتے ہیں اور دیر سے جاگتے ہیں اور پھر ہم جہاں بھی فیملی ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں پچھا چاہے گا یا اکھا لائے گا یا پھپوے کر تو پھر وہاں سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں پھاتے ہیں جت کا فارس دی میں سے بڑا لیڈ بیک ہوتا ہے لیڈ بیک ہوتا ہے اور آپ آپ ایسی بہت سارے ہیں؟ ایسی بہت سارے ہیں میں لگتا رہی ہیں مگر پھر بھی نہیں آج کل کنٹرول کیا ہے بہت سارے ہیں اچھا میں بہت سارے ہیں اور کیا آپ کو کھانے میں پسند ہے؟ سب کچھ اوکی گوشت دادہ میں کھاتا ہے گوشت دادہ کھاتا ہے اور آپ ویسے تو مجھے شوق دیسی کھانے کا ہے خاص طور پر دیسی کیوں کے تڑکے والی دال اور مطن کڑائی ہو جس طرح خان بابا بڑا مزے کہے لیکن میں وہ اتنا زیادہ تعداد میں اب نہیں کھا سکتا کیونکہ افکورس آفٹر مائی ڈائیٹ اچھا میں نے دیکھا ہے آپ کے بارے میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آپ نے تمام اس طرح کے دیسی جو ٹوٹکیں ہیں وہ یاد کیے ہوئے ہیں جو آپ اس طرح بیشتر ٹی وی پہ اور کیمرے پہ کہہ دیتے ہیں مجھے پسند ہے ایکی چیز پسند ہے آپ کو بھی ہیسر کھانے کا شوق بہت زیادہ یہ کیا خود بناتے ہیں یا آپ سے بنواتے ہیں میں بھی نہیں بناتی بنواتی ہوں لیکن بہت زیادہ شوق ہے ہمارے ہاں عید پہ میں خود بتا دیتا ہوں امی کیا ہوتا ہے لنچ اور ہمارے ایک کنہ بنتا ہے چنیوٹی ہے نا چنیوٹی ہمارے ایک تو انمنشن ہے وہ ٹھیک ہے وہ ان کے ہاں لنچ ہوتا ہے پوری فیملی آتی ہے اور واقعی وی لک پاور ٹو ایٹ ایسے کہیں آپ کے پروڈیسر ہونے میں چنیوٹی ہونے کا بھی عمل دخل ہے آپ کو لگتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسے بچاتے ہیں لیکن ہم تو لگاتے ہیں نہیں کہ وہ نواتے کہ پیسے کماتے ہی بہت ہے کماتے بھی بہت ہے کماتے بھی بہت ہے ایک بزنسمن شریک ہوتی ہے بہت کھلے دل کے آدمی ہیں تو اس لئے میں نے کہا یہ کچھ چنیوٹی ہے اس لئے we don't come across many people like that but یہ بڑے کھلے دل کے ہیں بہت ہے دل پر کھل ہے کھانا پھینا پھینا، پھر کھاٹی ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے انجان آکھران بس بہت ہے hi relax you are on a show السلام علیکم شاودری وعليکم السلام السلام جو محبہ فیقویس why are you so crazy today حظہ کیا پھرایت کھل لے پاکتا تھا ریلیکس ریلیکس it's okay کم ناان گصہ کیوں ہوا کیا ہے فَقَالَ لَهُو يَجْمَعُ النَّاسُ وَيُعِيدُوا کہنے ابھی میں انہوں کیا بھی عید آگئے یہ تھے لوکاندھ بیچ عید تقسیم کرنی ہے ٹھیک ہے بندے کٹھے کرو اوکے وَجَوَعَ افرَادُ وَعَائِلَاتِ كَانَ لَزَيْهِمْ کہنے سارے آپ نے خاندان دے بندے کٹھے کر کے لے ہے تم نے کیا حرکت کیا بڑا ہے سار جی بندے کٹھے کرنے سے انہوں نے یہ تھوڑی کیا بھی کہنے کے کٹھے بندے لے ہونے نے میرے خاندانے لگے بندے نے کو لے لے تھوڑی نے انت عارف لانا هذا ماں فی مشکل انا کللل ایچ غلطی حقر انت عارف انا شیخ وزن بن زرہ فی فلوس زیادہ فی جمل کبیر فی حاد ازابر کلللل کیا کہہ رہے ہیں اسے ہی بتاؤ ٹرانسٹ کرو ایدیت میں نے بھی نہیں سمجھائی کہنا ہے پھر میں نے کہا پھر میرا نام شیخ وزن بن زرہ ہے عیدت دینے اللہ نے بڑا مال دیتا ہے گریبانچ بننا چاہیدہ ہے تو بس پھر میں نے جد انہیں نے کیا پھر میں لے آئے اپنے کاردے بندے فی فلوس خطیر وَقَلِمْ سَأَخْصُلُ خَمْسُونَ أَلْفْ عَيْدٍ مِنْهَا عشرِيرَ أَلْفْ سَتْقُولُ لِي اے گلسی ساتھ کیا گلسی ہے بات تو تو کہندہ ہے اپنی فیملی دے بندے نے لے آئے دیل کر کے بھی او تو پنجا پنجا زار پر ملے گا تی تی زار تو اٹھا تی بھی زار پر بچھا میرا یہ تم نے کیا ہے سر دیل تو بغیر تے دنیا دے بچ کوئی کام ہوندہ ہی نہیں ہر کام تے ڈیل تے ہوندہ میں کہے چلو فیرسیویڈ ڈیل کر لینے کی بھرک پیجندہ سے بہت بری بات ہے لا 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 آرامہ کلمیندہ لو جی ہوندہ پاسا لگیا ہے نا دی فلم چھے جینے کےڑے نے کام کی تا ہے ہوا ہی جی دا کیا کہندہ بھی یہ یہاں پر میں سوچ بھی نہیں سکتا اے بہا السلام علیکم علیکم السلام میرا نام میرا نام ازفر بن وڑایا چاہیے ان کا نام ہے شیخ وزن بن زرہ سلحال کہندہ کیا ایم گود آرے بی آیوہ معلوم آلو میں بچھ حیات ہاں کی حیاتی یا کھرے جی میں بچھ حیات میری زندگی نہیں نہیں عربی دے بچھے حیات دا مطلب ہے زندگی آیوہ اللہ کہہ رہے نے بھی حیات دے نا ہے زندگی جی تجمتال کبیر بہت بڑی سٹار نے اوہ موجود ہے انتا آرامہ آیوہ اہ کاؤنے پلا آرامہ آرامہ سارے انو جان دے نا کوش دینہ توڑا ہے نا ہے مجھے آیوہ صلو اللہ آیوہ مومن ساکب سوبر ستار باکستان مومن ساکب سوبر ستار موجود محمد شعیاد انا صوی فی واحد گزارش انا عارف انتا يا حب انا فندک ورساشی فی دبائی انا دبائی دوچ ورساشی اوٹل من لگ دے تو انہا بڑا پسان دے میں کسی کو سنے ہیں şehیوہ جو 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 خوش ٹاکہ خوش ٹاکہ میں توانو گفت کرنا چاہaka ہو ساشی ہی گفت کرنے ساریخری وآہدہاة فلوسمان فی موسکل خوش ٹاکہ خوش ٹاکہ حاصلیベرام عنہ شاسریہب وآہدہوں خوش ٹاکہ خوش ٹاکہ خوش ٹاکہ شکری ساتین کے لئے بدا呀 کما انای ہو یحب دورچسٹر لندن دورچسٹر ہوتل لندن پسان دائے گا آپ کو کیسے بتا میں کوئی نارمل فین تھوڑا تھوڑی ہے گا خاصتا ہے پریزیڈنشل مستقل بکار دیں گے پکا ہی دورچسٹر پر مستقل مستقل پکا چابی توڑی کو لے گی واحد روز روز سیارہ روز 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 بھی ساتھ لندن میں light پاک 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 بخاری پیردی ہیں انہوں نے کہا سونے کے بسکٹ پایا کرنے بینارے بخوں کو سونے کے بسکٹ کھلاتے ہوئے آپ کافی پینا چاہتے ہیں مہوش آیات کے ساتھ اور انہوں نے ایک پرفارمنس دروں میں یوتی وخانی آپ نہیں تم نے وہاں پہ یہ سارے سیٹ اپ میں سنسٹ پہ کافی پیتے ہوئے ان کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہے مجھے کہتے ہیں بلی آہ دلی بننے والا جانب سے آپ کو اید مبارج آپ کو بھی آج اید دوسرے دن سے نا پہلا دن باڈی میان صاحب کوئے ہیں ای نو بی زی ہون دن نا ای نو اید لین گیاں پانچ ہزار پلیوں لگا ہے میاں صاحب کے بڑے میاں صاحب کھول کیوں میں سمجھے کہ بڑا نوٹ ملے گا بس میں انٹر ہوئے ہیں یہاں تے ہارے ہوئے شیر بیٹھے سن کیا مطلب او رانہ سناولہ صاحب بیٹھے سن اوکے جوید لطیف صاحب بیٹھے سن ساد رفیق صاحب بیٹھے سن موڈ آف سی تے آپ سے جب بیس ہو رہی او کین ہمیں کیوں ہروایا موڈ آف سن تے آپ سے بھی فلم پاؤنی سی مجھے کیوں بلایا تے نالی بنیان صاحب نے میری باں پھڑی ہے تے پچھلے لاؤنے چلایا گئے میں انہوں کہندہ نے یاریت تھے تے گالی نہیں ہو سکتی میں انہوں کہندہ نے فلم تو یاد آیا او میں سنے ہیں میرے تے فلم بنا دیتی نے دا غاباس دل میاں صاحب پر لیکن انہوں کہندہ نے چلو کوئے گال نہیں چلو فلم تے بنا دیتی نے تے میرا کریکٹر کھدے کھل کروایا نے کھدے کھلو میں کہے کھدے کھلو کہدنے میں باشا یہاں کھل نہیں کہا اور میں کہے سر سنی سنائی کرنا تے نہیں یقین کری داؤنگا آپ جدو تاکھ ویکھو نا کسی دیگال نہ منو کہدنے فلم ویکھنی پہے گی میں کہا سر یہ سبانے میں بھی ویکھ لاؤنگا ٹھیک ہے میں کہدنے چلو فیصل میں ہوئی درون نہیں جانا وہ ویرہ کو متھے لگنگے ڈالا مہکہ لے کے انہاں پچھلے گیٹ دے چوہیں کر کے باو آنگے تے نکل جا مانگے جی سر میں کہا میں نہیں جا مانگے کتے میں کہا اپنے ہلکی اچھی لگی ہے بلستان چھلے میں چار شو روز چل رہے ہیں لے کے پھر میں جا کے آخری گیلری پوری دی پوری میں لے لئی ہے پیسے بھی نہیں دیڑے پیسے روپ پاک لئی ہے جی سر اتباہ کے پھر فلم بھی کرے ساں آپ اور میاں صاحب ٹھیک ہے اچانک میں ہجار صاحب انٹری ہوئی ہے ٹرین تے اوئی میرے ہلا آئی ڈی 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 آئی ہاں میں نے کہاں پاپ کورن کھانے والے ناچوز اچھا 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 اکلو تا نور کی پانچ ازار آلا یہاں سارے دے سارے ناچوز ہو گئے پانچ ازار کے ناچوز سارے پانچ ازار دے ناچوز ہو گئے ٹھیک ہے اوہر میں گھر چھٹ گئے واپس آیا میں کہاں اید نا ملی فیضہ کوئی نہیں ہوئے گا تے مانچھا بڑے پیارے لگ رہے ہوں اچھا مزے کے پاس ہے اید مجھے بھی نہیں ملی چلو میں تو اٹھو میں اید لگتا ہوں آج جو مانچھا لگنے سوٹ بنا کے دیتا ہے خود ہی؟ اچانک میں اندر وڑے ہاں میں سمجھا کان چونیچ بسے ہویا اللہ کے بندر یہ دالت انتے کمپوزیشن اچھی ہونے چاہیے اید لگتا ہوں ایکسکیوز می اوہ ماشاءاللہ شیری رحمان صاحبہ شیری رحمان نہیں آلی رحمان آلی رحمان آلی رحمان صاحبہ پہلے بورڈ ہو چھے لگاو ہے نال مانچاللہ خضر ایاد حراج صاحب نہیں پاکستان دے واحد گلوکارا گلوکارا ماشاءاللہ فلمان دے بیچہ ان چھائے پہنے کامران مجاہد بھی ہے کامران مجاہد بھی ہے یہ بچہ میں اکثر دیکھیا ہے کدھرے کام کرتا ہے ہاں کون ہے میں کدھے دیکھیا دیوے مومن صاحب صاحب پیارا بچہ ہے گا ہاں مومن صاحب ہے انہیں ہی ہے تو صحیح لیکن کنا بچہ ہے گا میں بارے ہیسٹری پڑی نہیں تو پڑھ لے نا اپنے ابی ابو کو بچہ اچھا بچہ ماشاءاللہ کنی عمر ہو گئی یہ دی مجھے کیا پتا کنی ہے میرے بچے کنی ہے کنی ہے جوڑی کنی ہے کنی ہے کنی ہے کنی ہے ہاں اور آپ جوڑی کنی ہے وہی نا آپ جوڑی کنی ہے کنی مم بارک نہ نکل کی کام کر دے سوچھے ambm ماشاءالله بھائج نے ایک فوتو من دے دیو کیونکہ میرے بچے توڑے بڑے فہنے گئے اچھا کدھی 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 kunt مجال کی کام کر گے سوچھے بیٹھو ماشاالله سونی اکھا اوے اوے مے تو میں چونی ہے میرے تو کوری ہاں گھرہا تو دھا بہن ہے اسمید میں ایناک پا لینا وہ رشکاری نہ ، اپنا کینائے پڑا نا پڑکا ہی تو پرانٹ کو بنا ہوں ماشاءاللہ ہوئے 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 میڈم ہے پچھے لڑکھلو تو ہمائے ہیں میڈم ہے انجھ لگتا تو سی نما باندھر لیا میں اس بندر تا فہن ہے کہ جنو باندھر کریں ملکم باکتو کف شب انڈر سپوٹلائٹ آپ کے ساتھ کھیلیں گے سوال پوچھوں گا آپ کو آپشنس دوں گا علی ان میں سے ہی آپ کو اپنا جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہیں تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں جنرل نالج پہ اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو ہر صحیح جواب کے ساتھ فائیو تھاؤزنڈ ملے گا یہ بھائی جو پہلے ہیں جیت چکے ہوئے ہیں انہوں نے یہ رسک لیا تھا اور یہ جیتے بھی تھے تو کس سے سٹارٹ کریں علی صاحب یہ بتائیں سر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویجن پہ کسی ایک کا پہلے پروگرام چل رہا ہے تو آپ اس کا پروگرام بار بار دیکھیں گے ایک اور کسی کا پروگرام چل رہا ہوگا تو آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں گے اور ایک اور کسی کا پروگرام چل رہا ہوگا تو آپ فیلن اپنے کمرے سے باہر چلے جائیں گے کہ اگر میں تو اور کام بگرہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس فہد مصطفیٰ، دانش تیمور اور شہریار منور تو یہ بتائیں کس کا پروگرام چل رہا ہوتا تو آپ بار بار دیکھیں گے جنرل نولج پہ چلا گئے ہیں آتے ہی یہ بتائیے سر کہ اولڈس پاکستانی فلم ایوارڈز کون سے ہیں؟ میں جی پتا ہے نگاہ 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 ایوارڈز بلکل صحیح کہا ہے یہ ماشاءاللہ سر یہ بتا دیجئے آپ کی زندگی پر فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے کہ کون سا ادھاکار آپ کا کیریکٹر کرے اس کے در؟ اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ایسن خان اور مکال ذلفقار ایسن ایسن آپ چاہیں گے کہ وہ کریں سر یہ بتا دیجئے ایک لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئے تین لوگ موجود تھے وہاں پر آلڈی ایک کسا سیلفی لیں گے ایک کو سمائل دیں گے ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں اکرہ عزیز مایہ علی اور زارہ نورباس تو کس کے ساتھ سیلفی لیں گے آپ؟ کس کو سمائل دیں گے آپ؟ اور کس کا فلور آ چکا ہوا ہے؟ مایہ علی مایہ علی کا فلور آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک اپتہ ہے دوسرے پہ آپ نے کسی اور کو ساتھ لے کے جانا ہے کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ؟ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان اور سبا کمر سبا سر یہ بتا دیجئے ٹوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جاکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جاکٹ آپ کس کو دے رہے ہیں؟ آپشنز آپ کے پاس ہیں ہانیا آمیر حریم فاروق اور اشنا شاہ اشنا شادی ہوئی نا ابھی اس کی اشنا کوئی اس کا جو میاں ہے وہ بچارہ ڈپریس ہو جائے گا باقیوں کی تو شادی نہیں ہوئی ابھی تک تو شاہ واہ واہ ایک نئی تھیوری مطارف کرائی ہے علی رحمان نے کہ اشنا شاہ کیونکہ ان کی شادی ہوئی ہے اور ابھی ان کے پاس ایک میاں ہے تو خیال ان کو اس میاں کا ہے کہ وہ ڈپریس ہو جائے گا ہانیا آمیر اور حریم فاروق جو ہیں کیونکہ ان کی شادیاں نہیں ہوئی تو پیچھے کوئی نہیں ہے تو پیچھے کوئی میاں نہیں ہے رونے کے لیے اس لیے اشنا آپ لے گئی ہیں آپ کے میاں کا خیال کیا ہے انہوں نے زبردست what a thought process ٹھیک ہے consideration کا ایک اور step مومن بھائی کس کا گانا ریڈیو پہ چل رہا ہو تو بار بار سنیں گے کس کا گانا چل رہا ہو تو آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور ایک بار سننیں گے اور کس کا گانا چل رہا ہو تو آپ کہ باہر نکل جائیں گے بھی ٹھیک ہے گاڑی بھی بھی چھوڑ دیا آپ نے ٹھیک ہے options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں علی زفر عاطف اسلم اور جناب راحت فتح علی تو کس کا گانا چل رہا ہو تو بار بار سنیں گے general knowledge general knowledge کا سنیں گے ٹھیک ہے آپ کو بھی پیسے کی ضرورت بھائی کس کو نہیں ہوتی ہے پاکستان کو علمپک سے پہلا گولڈ میڈل کب ملا تھا ہاکی کا جب وہ جیتے تھے ٹیک کیو پانچ سا روپے دیکھتے جی سر کفٹی سیکس نو سر کوئی اور پوچھ لیتے ہیں کوئی اور سوال ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں آپ سے سمجھیں گے آرہ میں آپ سے کیا پوچھوں میں سوال سا جو مشکل لگے پاکستان کی پہلی فیچر فلم کا نام کیا تھا اور اس کے لیڈ ایکٹر اور ایکٹرس کا نام بار بار آتف کا سنوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ رہے ہیں اور وہ پھر راہت بھائی اسے مازلت گھنے گا ٹھیک ہے جی بار بار آتف اسلم کا گانا ہے ایک بار علی سفر کا گانا ہے اور تیسری آفٹین راہت بھائی ہے اور یہ گاڑی چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہاں پھر ٹھیک ہے تو سیر اب یہ بتا دیجئے کہ لیفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہے تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں احمد علی بارٹ تابش آشمی اور عمران اشرف تو سیلفی کس کے ساتھ ہے عمران اشرف سمائل کن کو دے رہے ہیں تابش کو اور فلور کس کا آ چکا ہوا ہے بیٹس اپ کو دھڑی وارگ شوک ہو جائے گی چلیے پھر ٹائٹینک پہ دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں آپ سمال کو ہی رومنٹک بنا دیتے ہیں یہ دیکھے نا تو کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں ڈاکٹر فردوس آشک امان اور رومنٹک بناؤں کیا بتائیے کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں ہانیہ عمر اور مہوش ایات افکورس افکورس مہوش ایات سر جو بھی ہوا مہوش ایات تو بچی جائے گی میں نے بچ جاؤں گی سر ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے تو بتا دیجئے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ مومن ساکیت صاحب کس کو دیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ہمارے دوست بجات رعوف اور موطرمہ مہوش ایات جنرل ناللیج جنرل ناللیج میں جلے گئے ہیں سر یہ بتا دیجئے پاکستان کے پہلے ٹی وی چینل کا آغاز کس سال میں ہوا تھا 48 نہیں سر 51 نہیں تھوڑا سا پتا نہیں مجھے عدم ہو گیا 55 نہیں 55 بھی نہیں ہے اگلے سوال پہ چلتے ہیں جنرل ناللیج کے اندر یا آپ اریجنل میں واپس جانا چاہئے ہیں جنرل پہ ہی رہنگا جنرل پہ ہی رہیں گے ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے کہ سینٹ کے میمبران کی تعداد کتنی ہوتی ہے یا ریکھ تو میں لوگوں کو یہ بتا دوں آپ کا برین پروبلم سالبن کے لیے بنایا ہے میمری سیف کرنے کے لیے نہیں اس کے لیے چیزیں نوٹ کیا گیا ہے سینٹ سینٹ ہاؤس میں تین سو سے نیچے ہوتی ہیں تین سو سے تو کم ہوتی ہیں لیمٹیڈ ہیں کتنی ہوں گی نہیں جی آگے چلو سارے ابھی تک غلط چل رہے ہیں بہت لیمٹیڈ ہے فورٹیز میں ہے ابھی تک صرف علی رحمان ہم سے پیسے لے کے جا پائے ہیں اور ہمارا اپنا نڑکا جو ہے وہ بالکل ابھی تک کچھ نہیں کیا اس نے یہ بتائیے آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے ان میں سے کونسی ادھکارا آپ کا کیریکٹور اس کے اندر کرے اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں دورے فشان اور سجل علی سجل سجل ہوں گی وہ یہ بتائیے آپ کو پہچلتا ہے کہ تین لوگ کی فلمیں لگی ہوئی ہیں کسی ایک کی فلم آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں کسی ایک کی فلم آپ ایک بار دیکھ سکتے ہیں کسی ایک کی فلم پہ آپ کہتے ہیں اچھا میں جارہا شاپنگ carrying آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فہد مصطفیٰ اور فواد خان تو کس کی فلم آپ بار بار دیکھ سکتی ہیں اس پر ہی بھجوں گی میں نہیں وہ کہہ رہی ہے کیا پتا ہو سکتا ہے انسان کو کبھی کبھی ہو ہی جاتے ہیں یہ بتائیے میڈم پاکستان کا کل رکوا کتنا ہے پاکستان بتا سکتی ہوں پاکستان کی میں اس کا سائز مجھے نہیں پتا اگرے سوال پر چلوں علی ریمان کی ریڑھو برث کیا ہے آپ نہیں بتا سکتے سر اگلے سوال پر چل رہا ہوں ختم ہو گئی بات جی آپ بتا دو اب تمہیں ریڑھو برث کیا ہے سکتوں میں دیکھیں پوری فلم کے بعد ہی پتا نہیں چلی ہے ابھی بھی آپ بتا دیں آپ چاہیں گی دوبارہ اس سوال پر جانا ہے وہ جو اس میں ہمائیوں سہید اور وہ سارے تھے نہیں پہلی فلم کی آپ نے ان کے ساتھ تو آپ کی نہیں بتاتی ان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آخری سوال جنرل نالج کے اندر ہی رہو میں ہے مجھے یہ بتا دیجئے ہمائیوں سہید کی ریڑھو برث کیا ہے تیس سے چار فلمیں کر چکی ہوئی ہمائیوں سہید کے ساتھ اگر میں یاد تھی جی انہوں نے کہا دا شو بیس کا سوال ہونا چاہیے سوپر ایک ڈریکوڈ بریکنگ فلم ہے لبا سانس لینے کے بعد بھی ساترہ مائی نہیں لپ کے اندر انٹر ہوئی ہے تین لوگ موجود ہیں ایک قصہ سیلفی لیں ایک کو سمائل دیں اور ایک کو آپ کہیں کہ میرے خیال سے فلور آپ کا فلور آ جائے آ چکا ہوگا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہیں آپ بتانا چاہیں گے کیا کیا آپشن ہو ہانیا ہانیا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سبا سبا کمر کر لیتے ہیں اور تیسری بھی ایک بل سکتی ہے سجل علی کر لیتے ہیں سجل علی کر لیتے ہیں تین لڑکیں ہم نے کہیں جی بتائیے ہانیا آمیر ہے سجل علی ہے اور سبا کمر ہے تو سیلفی کس کے ساتھ ہے سبا مجھے پتا تھا سمائل کن کو دے رہی ہے سجل سجل کو اور ہانیا آمیر کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ کا فلور آ چکا ہوگا ہے یہ بتائیے میڈم چاند پہ جائیے کسی کو ساتھ لے جائیں جس کو لے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑیں گی although you will come back یہ بھی چاند پہ جارہی ہیں نہیں نہیں یہ واپس آ جائیں گی میں اسے ڈرپ کرنے جا رہی ہوں وہ ڈرپ کرنے جا رہی ہیں ہمارا چاند ادھر ہی رہ اس چاند پہ آپ کچھ چلے گا دو چاند ایک ساتھ نہیں رہ سکتے میں آپ کو اس کے بعد چار کلپس وٹس اپ کروں گا جن چار خواتین کو اس سے پہلے یہی لائن یہ بول دی تو بتائیے آپ کس کو چاند پہ لے جا کر وہیں چھوڑ کر آ رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس وہ ہیں ادنان صدیقی اور فیصل قریشی یار جنرل نالجز پہ جانا چاہیے تو یہ بتائیے میڈم یو یو ہنی سنگھ کے ابو کا کیا نام ہے آپ جواب تھی رہا نہیں یہ تبوش کے سوال گیا نہیں یو یو ہنی سنگھ کے بادشاہ کے ابو کا نام کیا جو تاش پہ ہوتا ہے پاکستان کا پوچھے نا پاکستان کے ٹھیک ہے لیکن ابو کا نام مجھے ان کے بھی نہیں پانا یہ بتائیے کوک سٹوڈیو کس سال میں سٹارٹ ہوا تھا گوڈ قیسٹن آپ کار بھی چکی ہوئی ہیں دو ایک سیزن میں پرام نائن تھ ورز ان ٹو تھاوزن لے جی اب میں اتشیو رہنے لگی ہے بڑا مزا ہے آج ہے یہاں تھوڑا ہوا سکتا ہے 2000 it is 2024 24, 23 season 9 کا بھائی تھا 2015 میں آیا تھا میرا والا گانا 14 season ہوگا ہے تو آپ سے کالکول کر لے 14 سے پیچھے لے جاتے ہیں 24 ہے نا ابھی تو نہیں آیا سال کا نہیں آیا اس سال کا نہیں آیا ہوگا اس سال کا بھی نہیں آیا 14 ہو چکے تو 23, 22, 21 20 18, 17, 16, 15 14 بھائی سارل کین ہی میرند کر رہے ہیں 14, 13, 12, 11, 10 9, 8, 13, 14 14 sorry sorry 24 سے 24 24 سے 14 پہ جانا 10 تو سمپل ہے نا 24 سے جانا تو 14 ہو گیا نا 24 9 9 9 اور انہیں مدد کر دی آپ کے اس لئے سوال ہی پورا رات ہو گیا ہے نہیں کیسے ہو گیا ہمیں بتاؤں گی اس گھل 12 13 سے 13 9 12 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 میری بہن میں کالین نہیں بیچ رہا ٹائیڈینک پہ جاری ہیں دو وی ای پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں ٹائیڈینک کے اوپر آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور جناب رانہ سناولہ رانہ سناولہ رانہ سناولہ صاحب ہوں گے وہ فیصلہ باد میں ایک ہوت سمائل کسی چہرے پہ آئی ہوں گی یہ بتائیے دوپتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس ہیں کس کو دے رہی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ایک تو آپ کی اپنی ہیں آپشنز آپ کے پاس ہیں علی رحمان اور مومن ساکھیں آہ ای ٹینک علی رحمان کیونکہ مومن تو کئی سے نہ کس طرح سے نکال آئے گا آسان لفظوں میں آپ کو لائف جیکٹ نہیں ملی آپ کا دوزار آٹ کا جواب ٹھیک تھا ان کو پہنچزار اوپر میں نیسے ان کا دوزار آٹ کھار ہے ایہ میں نے پہر آٹ کھار ہے وہ تو جب ہم نے آگے سے آپ کو ایکسپالیشن دے دیا تو آپ نے کہا میں نے سیزن نائن تو مجھے ٹوزار آزن نائن آئی آپ کے خیال سے ان کا جواب سہی کنسیڈر کرتا ہے سہی تھا یہ ہماری طرف سے دو سوالوں کے جواب جو کہ ایک علی نے اٹرمٹ کیا اور وہ سہی تھا تو یہ علی رحمان اور مہمش حیات کو بالکل مل گئے ہیں تم تو بیٹے اگر لے بھی گئے تو واپس ہی دو گئے ہمیں مہمش آپ کو بہت بہت شکریہ مومن آپ کو بہت بہت شکریہ سر بیسٹ اپ لکھ ٹیو منٹ تینکیو سو مچ اور آپ سب لوگ دیکھیں حضور دغا باز دل پاکستان کے تمام سنما گھروں میں اور تینکیو سو مچ ایمی